السلام علیکم ویورز میں ہوں شوقت کیانی اور آج ہم بات کریں گے ڈی ایچ ایف ویڈی اسلام آباد سیکٹر بلو بیل اور روز کی ہم بات کریں گے کہ سیکٹر بلو بیل میں اور روز میں اس وقت آج کی ڈیٹ میں کیا پرائس چل رہی ہے ویورز سیکٹر بلو بیل اور روز میں جو نان بیلٹ پلوٹ ہیں سیکٹر بلو بیل کے پانچ مرلہ تقریباً اس وقت کوئی اکیس بائیس سے لے کے تقریباً پچیس لاکھ ریپے کے ان بٹوین سیل ہوتا ہے اور آٹھ مرلہ جو ہے وہ تقریباً تیس لاکھ سے لے کے پانچ مرلہ روز میں اگر ہو تو وہ تقریباً ترٹی سیون سے لے کے فورٹی کے ان بٹوین اس وقت سیل ہوتا ہے اور جو روز کا پانچ مرلہ فسٹ بیلٹ ہے وہ فورٹی فائف کے آس پاس اس وقت سیل ہوتا ہے اسی طرح جو سیکٹر بلو بیل کا سیکنڈ بیلٹ ہے وہ تقریباً اس وقت تقریباً چالیس سے لے کے بیالیس لاکھ روز کے ان بٹوین سیل ہو سکتا ہے اور جو فسٹ بیلٹ ہے پوزیشن لیٹر والا پلوٹ ہے وہ تقریباً پچاس کے آس پاس ہے اور کچھ پلوٹ ایسے ہیں کہ جن کا ابھی پوزیشن لیٹر نہیں ملا جن لوگوں کو وہ پلوٹ تقریباً بلو بیل کا فورٹی فائف فورٹی سیون کی بریکٹ میں سیل ہو سکتا ہے اسی طرح جو روز کا فسٹ بیلٹ ہے جس کے پاس ابھی تک پوزیشن لیٹر نہیں ہے وہ تقریباً فورٹی ٹو فورٹی تھری کی بریکٹ میں جا سکتا ہے اس کے بعد اگر ہم آٹھ مرلہ کی بات کریں تو آٹھ مرلہ جو روز کا سیکنڈ بیلٹ ہے وہ تقریباً اس وقت پچاس سے پچپن لاکھ رپے کے ان بٹوین سیل ہوتا ہے اور جو فسٹ بیلٹ ہے روز کا وہ تقریباً ساٹھ بسٹ کی بریکٹ میں پوزیشن لیٹر والا سیل ہوتا ہے اور جو پلوٹ آٹھ مرلہ ہے جس کے پاس جن بھائیوں کے پاس ابھی پوزیشن لیٹر نہیں ہے وہ تقریباً ففٹی سکس سے لے کے ففٹی ایٹ کے ان بٹوین سیل ہوتا ہے آٹھ مرلہ کا اسی طرح جو بلو بیل ہے اس کا جو سیکنڈ بیلٹ آٹھ مرلہ ہے وہ تقریباً اس وقت سیل ہوتا ہے پچپن سے ساٹھ لاکھ رپے کے ان بٹوین اور جو فسٹ بیلٹ ہے پوزیشن لیٹر والا وہ تقریباً پینسٹھ کے پلس مائنس میں اور فسٹ بیلٹ وہ پلوٹ جن کے پاس پوزیشن لیٹر ابھی نہیں ہے وہ پلوٹ تقریباً ساٹھ باس اٹھ کی بریکٹ میں سیل ہوتا ہے آٹھ مرلہ کا تو یہ تھی ڈی ایچ ایف ویلی اسلام آباد سیکنڈ بلو بیل اور روز کی جو اس وقت کرنٹ مارکیٹ ویلی چل رہی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیکنڈ بلو بیل اور ڈی ایچ ایف ایسکس کے درمیان ایک بریج بھی بن رہا ہے جو تقریباً تکمیل کے آخری مراحل میں ہے ممکن ہے کہ آنے والے ایک دو ماہ کے اندر اندر مکمل طور پر تیار ہو جائے بریج اور ہم ڈی ایچ ایف ویلی سے ڈی ایف ایسکس میں جا سکیں یا آپ ہائی وی اسلام آباد سے ڈی ایچ ایف ویلی میں آتے ہیں تو ڈی ایف ایس فائیب سے آگے ڈی ایف ایسکس ہے آپ فیس سکس میں انٹر ہوں گے اور پھر ڈی ایف ایسکس کا جو سیکٹر بریج 3 ہے وہاں سے آپ آ سکتے ہیں ڈی ایچ ایف ویلی کے سیکٹر بلو بیل میں تو بریج جو ہے وہ تقریباً اب کمپلیٹ ہونے کو ہے امید یہی ہے کہ آنے والے تقریباً ایک دو ماہ کے اندر اندر جو بریج ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا بریج کے کمپلیٹ ہونے سے ڈی ایچ ایف ویلی پہ تقریباً دس لاکھ رپے پندرہ لاکھ رپے کا جمپ آ سکتا ہے اور جب ڈی ایچ ایف ویلی کا قبضہ ملتا ہے تو قبضہ ملنے سے یہ ہوگا کہ تقریباً پندرہ بیس لاکھ یا پندرہ سے پچیس لاکھ اگر ہم کہیں تو وہ مناسب ہوگا اتنا جمپ آ سکتا ہے جن لوگوں کو قبضہ ملے گا ڈی ایچ ایف ویلی کے اندر جو آٹھ مرنہ کا پلوٹ اس وقت ہمیں بلو بیل میں ملتا ہے سٹسٹی فائف کا تو یہ تقریباً ایٹی فائف نائنٹی پہ جا سکتا ہے اور جو دیگر پلوٹ ہیں سیکنڈ بیلٹ کے ان میں بھی تقریباً دس لاکھ رپے کا مزید جمپ آئے گا اور جو نان بیلٹ پلوٹ ہیں وہ بھی تقریباً میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پہ بھی پانچ سے دس لاکھ رپے کا ان پہ بھی فرق پڑے گا ان کی بھی پرائیس بہتر ہوئی تو ڈی ایچ ایف ویلی کا جو فیوچر ہے وہ انتہائی شندار ہے ڈی ایچ ایف ویلی کی ڈویلمنٹ کا کام انتہائی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے اگر آپ اس وقت انویسمنٹ کریں تو پرائیس انتہائی ریزنیبل ہیں پرائیس دس لاکھ رپے نیچے بھی آئی ہوئی ہیں نان بیلٹ پلوٹ جو تیس باتیس کا ملتا تھا وہ اس وقت آپ کو بیس بائس کی بریکٹ میں مل جاتا ہے کہ متب آئیifallicy constituents اور اسی طرح جو آٹھ مر لوہ جو 35 سے 24 سالس لہا بیلپے کا انبیٹن تھا وہ آپ کو اس اٹھائیس سے اس وقت بھی mem nevم بیل اس وقت مل سکتا ہے اور اس طرح جو بیلٹ ہوئے ہیں وہ بھیک انتہائی پہ نیچے آئے ہیں بلو بیلٹ تیزی کے لیت سے لیٹ بڈ بے what کے مارے ہے یہ بھی اس سے پہلے تقریباً ساٹھ پینسٹھ کی بریکٹ میں تھا تو پرائس نیچے آئی ہوئی ہے لیکن نیچے آئی ہے دوبارہ مارکٹ میں باہر آ چکا ہے اس وقت ڈیمانڈ ہے مارکٹ میں کم پرائس کے اوپر کافی ڈیمانڈ پائی جاتی ہے مارکٹ میں اور کوئی شادر نادری کم پرائس کے اوپر کوئی چیز ملتی ہے لیکن زیادہ تار لوگ جو ہیں انہوں نے ہولڈ کی ہوئی چیزیں اور میں بھی یہی مشورہ دوں گا کہ جن کے پاس بھی اس وقت ڈی ایچ ای ویلی کی پروپرٹی ہے پانچ مرلا آٹھ مرلا ہے ریزیڈنشل ہے یا کمرشل ہے چار آٹھ مرلا کا یا آپ کے پاس ڈی ایچ ای ہوم ہے پانچ مرلا یا آٹھ مرلا تو یہ پروپرٹی آپ کی جو ہے اسے ہولڈ کرنا چاہیے کیونکہ فیوچر میں ڈی ایچ ای ویلی کی پرائس انتہائی اوپر جانے والی ہیں جو پلات اس وقت آپ کو بیلٹ پلات آپ کو سکسٹی فائف کا مل جاتا ہے کبزے کے بعد یہ آپ کو ایٹی فائف نائنٹی پہ ملے گا اور سیل ہو سکے گا جو آپ کی پروپرٹی ہے اور جو لوگ اس وقت ڈی ایچ ای ویلی میں انویسمنٹ کریں گے ان کے پاس اچھا ٹائم ہے کہ پرائس کم ہوئی ہو جائے وہ کم پرائس ہونے سے فائدہ اٹھائیں اور اس وقت ڈی ایچ ای ویلی میں انویسمنٹ کریں تاکہ وہ فیوچر سے فائدہ اٹھا سکیں اور اسی طرح اگر آپ کمرشل میں بھی انویسمنٹ کرتے ہیں تو کمرشل کی بھی پرائس اس وقت نیچے آئی ہوئی ہے کمرشل بھی جو آپ کو تقریباً ڈیڑھ کروڑ کے آس پاس نان بیلٹ پہلے مل رہا تھا وہ اس وقت آپ کو ایک دس ایک بیس کی بریکٹ میں مل جاتا ہے اور ون فیفٹی کے پلاس مائنس میں آپ کو بیلٹ پلاٹ مل جاتا ہے چار مرلہ کا ڈی ایچ ای ویلی کے اندر اسی طرح بھی اس وقت آپ کو پونے دو سے دو کی بریکٹ میں مل جاتا ہے نان بیلٹ اور سوہ دو کے پلاس مائنس میں آپ کو ملتا ہے جو بیلٹ ہے آٹھ مرلہ کا اسی طرح اوم کی بھی پرائس کافی ریزنیبل ہے اوم اس وقت پانچ مرلہ جو ہے وہ سکتر پی چتر کی بریکٹ میں آپ کو مل سکتا ہے اور جو آٹھ مرلہ کا ہوم ہے وہ تقریباً آپ کو ون فیفٹی کے پلاس مائنس میں ملے گا خصوصاً جو سیکٹر ڈیلی میں سیکٹر اے میں اور باقی جو سیکٹر رولینڈر ہے جہاں پہ سٹیکٹر بنے ہوئے ہیں وہ بھی تقریباً ایک دس سے لے کے ایک تیس تک مل سکتا ہے آپ کو لوکیشن کے اوپر ڈی پینٹ کرتا ہے کیونکہ کافی ایریا اوپر نیچے ہے جو ٹاب ہائٹ پہ ہیں وہ ایک پچیس تیس تک ملے گا آپ کو جو جو لکریشن میں ڈاؤن ایریا میں وہ آپ کو ایک دس پندرہ کا بھی مل سکتا ہے تو میں یہ سمتا ہوں کہ ڈی ایچ اے ویلی میں اچھا ٹائم ہے انویسمنٹ کا آپ ڈی ایچ اے ویلی میں اس وقت انویسمنٹ کریں اگر آپ کے پاس پروپر ڈی اے ڈی اے ویلی میں تو اسے ہولڈ کریں یہ ٹائم سیل کرنے کا نہیں ہے بلکہ پرچیزنگ کا ہے اور جو لوگ اس وقت انویسمنٹ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ میں انہیں مشکل کروں گا کہ وہ ڈی ایچ ای ویلی کے اندر انویسمنٹ کریں جن کے پاس بیس پچیس لاکھ رپے ہے وہ بھی ڈی ایچ ای ویلی کے اندر انویسمنٹ کریں جن کے پاس پچاس لاکھ رپے ہے وہ بھی ڈی ایچ ای ویلی کے اندر انویسمنٹ کریں جن کے پاس ایک کروڑ ہے وہ بھی ڈی ایچ ای ویلی کے اندر انویسمنٹ کریں جن کے پاس ڈی ایچ ای ویلی کے اندر انویسمنٹ کریں کیونکہ ڈی ای دی ایچ اے ویلی کی جو لوکیشن ہے وہ انتہائی شندار ہے ہائی وی اسلام آباد سے یہ ساتھ آٹھ کلومیٹر پیچھے ہے ڈی ایچ اے فیسکس کے ساتھ اور یہ ڈی ایچ اے فائیف جو ہے وہ آئی وی کے اوپر واقع ہے اس کے ساتھ ہی پھر ڈی ایچ اے فیسکس ہے اور برکل اس کے ساتھ ڈی اے ویلی آپ کلر سائدہ روڈ سے بھی جا سکتے ہیں رواز سے بھی اس کی جو مہین انٹرس ہے وہ تقبلن سات کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے تو ڈی ایچ اے ویلی کی جو لوکیشن ہے انتہائی شندار ہے سیٹی کے اندر ہے اس وقت اسلام آباد روبلپنڈی کے قریب ترین جو پروجیکٹ ہے لو پرائس وہ ڈی اے ویلی ہے تو آپ ڈی اے ویلی میں انویسمنٹ کریں اور فیوچر سے فائدہ اٹھائیں تینک یو